پاکستان کے ساتھ ساتھ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی یومِ یکجہتی کشمیر بھرپور جوش اور جذبے کے ساتھ منعیا جا رہا ہے اس سلسلے میں امریکہ، برطانیہ، جرمنی اور پرتگال میں کشمیر کی آزادی اور بھارتی قبضے کے خلاف جلسوں اور ریلیوں کا احتمام کیا گیا ہم کیا چاہے؟ آزادی! جلسے کے بولوں! آزادی! برمنگم میں انسانی زنجیر بنا کر کشمیریوں کی بھرپور حمایت کا اظہار کیا گیا اور جلسے میں مختلف جماعتوں کے نمائندوں نے شرکت کی یورپی دارالحکومت برسلز میں وزیر اعظم کی رہشگاہ اور امریکی سفارت خانے کے سامنے مرکزی شہرہ پر سخت سردی کے باوجود مظاہرین نکٹھے ہوئے اور بھارتی ظلم و تشدد کے خلاف ناروں کے ذریعے عالمی برادر کو مقبوضہ وادی کے حالات کی طرف متوجہ کیا گیا ہم کیا چاہے؟ آزادی! جلسے کے بولوں! آزادی! ادھر امریکہ میں بسنے والے کشمیریوں اور پاکستانیوں نے کشمیروں سے اظہار یک جہتی کے لیے مظاہرہ کیا نیو یارک میں فری کشمیر مہم کے سلسلے میں ٹیکسیوں پر کشمیر کی آزادی کے علاوہ بھارتی مظالم اور کئی ماہ سے جاری کرفیو کے خلاف نارے درج کیے گئے تھے مودی سرکار کے مظالم کے خلاف احتجاج اور کشمیری بھائیوں سے اظہار یک جہتی کا یہ سلسلہ تین دن جاری رہے گا دوسری جانب کشمیریوں سے اظہار یک جہتی کے لیے جرمنی کے داروں حکومت برلن میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے حصول کی صدا کو بلند کرتے ہوئے پیغام دیا کہ جرمنی میں بسنے والے پاکستانیوں کے دل کشمیری عوام کے ساتھ دھڑکتے ہیں پرتگال میں بھی کشمیریوں سے بھرپور یک جہتی کا اظہار کیا گیا اور لیزبن میں عظیم الشان ریلی کا احتمام کیا گیا ریلی شہر کے مختلف حصوں کا دورہ کرنے کے بعد پرتگال پارلیمنٹ کے پاس پہنچ کر جلسے کی شکر اختیار کر گئی اور فضا کشمیریوں کی آزادی اور بھارت کے ظلم کے خلاف ناروں سے گونج اٹھی اس موقع پر شرکہ نے اقواب متحدہ کے موجودہ جنرل سیکٹری اور سابق وزیر آزم پرتگال انتینیو گوتریس سے مطالبہ کیا کہ بھارت پر زور ڈالا جائے کہ وہ کشمیر میں ہونے والے انسانی حقوق کی خلاف پرسیوں کو جلد جلد بند کرے